اور یاد رکھئے نظام میں عالم میں بگاڑ پیدا کرنے والے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں ظلم سرے فریز دے جس معاشرے جس ملک جس مملکت میں یہ سریعت کر جائے اس کی چولیں ہلا کے رکھ دیتا اس کی بنیادیں کھوکلی کر دیتا حضرت علی رضی اللہ عنہو سے ایک قول منصوب ہے کہ آپ رضی اللہ عنہو نے فرمایا کہ کسی بھی معاشرے کا کسی بھی ملک کا نظام کسی بھی مملکت کا نظام کفر اور شرک کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا اور اس لیے بہت سارے مفسرین نے دکھا ہے کہ اگر کسی ملک میں اس کے بسنے والوں میں کسی قوم میں سارے عیب موجود ہیں لیکن ظلم نہیں ہے تو اللہ اس قوم کو مولد دیتا ہے لیکن اگر اس میں ظلم آ جاتا ہے اس قوم میں ظلم آ گیا اس ملک میں ظلم آ گیا اس معاشرے میں ظلم آ گیا تو اللہ ظلم کو مولد نہیں دیتا اس پہ فوراں عذاب نازل ہو جائے گا پہر وائیو آج یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے آج بارشوں کا بے وقت ہونا یہ کس کی سازش ہے کسی کی سازش نہیں ہے کسی دوسرے ملک کی سازش نہیں ہے یہ ہمارے اپنے عمال ہیں یہ اللہ کے عذاب ہیں ہم پہ کوئی بھی قوم تباہ نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں قومیں اس سے تباہ نہیں ہوتی گیس کا نہ ہونا قومیں اس سے دباہ نہیں ہوتی قومیں تب دباہ ہوتی ہیں جب ان میں ظلم آ جاتا ہے جب انصاف ختم ہو جاتا ہے جب انصاف اور کلم بکنا شروع ہو جاتے ہیں انصاف لکھنے والا کلم بکتا ہے اس کے دمہ میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں پھر یاد رکھئے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں وہ قومیں ساری تباہ ہوتی ہیں اور ظالم کو اللہ پھر مولت ہم سارے قرآن پڑھتے تھے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ظالم اور ظلم کو اس کی بڑی بحیر سنائی ظلم کی بھی اور ظالموں کی بھی مضامت کی ہے سورہ بکرہ سورہ علمران سورہ توبہ سورہ جمعہ کہیں رب نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کہیں فرمایا اللہ نے کہ اللہ ظالموں پہ لانت کرتا ظالموں پہ اللہ کی لانت ہے کہیں رب نے فرمایا کہ ظالموں کی معذرت قیامت کے دن انہیں کوئی نفع نہ دے گی ان پہ اللہ کی لانت ہے اور ان کا ٹھکانہ بڑا برا ہے اور سورہ بنی اسرائیق میں فرمایا کہ وہیو وہ قرآن جو تمام انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے لیکن ظالم ایسا سیاہ بخت ایسا سیاہ بخت اور بدبخت ہے جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ ظالم خسارے میں ہیں اور یہ خسارہ ایسا ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے یہ ایسا اللہ باقی میں نے پہلے عرض کیا کہ باقی جتنے بھی عیب ہیں انہیں مولت دی جاتی ہے صرف ظالم کو مولت نہیں ملتی اور ظالم کو دنیا میں ہی اللہ حساب و کتاب چکا دیتا ہے ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دنیا میں چکانا پڑتا ہے یہ ایسا نکت گناہ ہے ایسا نکت گناہ ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم ادار کا کام نہیں کرتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیش کرتے ہیں ہم آگے بھی ادار نہیں دیتے پیچھے سے بھی ادار نہیں اٹھاتے وہاں بھی ہم کیش دیتے ہیں اور آگے ہم کیش کا ہی کام کرتے ہیں کسی کو ادار نہیں دیتے تو ظالم پہ بھی ادار نہیں ہوتا ظالم کے ظلم کو اللہ دنیا میں ہی اس کا ظلم چکا دیتا ہے اسے دنیا میں اپنے گناہ کا بدلہ چکانا ہوتا ہے حالانکہ دنیا تو دارالعمر ہے دارالجزا نہیں ہے ہم دیکھتے نہیں بہت بڑے بڑے گناہ گاروں کیا اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے ان کی پردہ پوشی کرتا ہے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا لیکن جو ظلم کرتا ہے اسے دنیا میں اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے آقا اکریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کا بدلہ کہ ظلم کا اللہ فوراں دنیا میں ہی بدلہ دے لیتا ہے یہ کیش ہے یہ نکت ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو آخرت میں تو اس کا حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے آخرت میں تو اسے عذاب ہونا ہی ہونا ہے لیکن اسے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے اور آقا اکریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث اس فرمان کی روشنی میں رویو ذرا دیکھئے نا تاریخ کے عوراق کو پلٹیے پڑھئے ایک ایک ستر کو قابیل سے لے کر فیراؤن اور کارون تک اور فیراؤن اور کارون اور ہمان سے لے کر ابو جہر اور ابو لہب تک ابو جہر اور ابو لہب سے لے کر ہٹلر تک کتنے بھی ظالم آئے ان کے ساتھ کیا ہوا انہیں دنیا میں ہی اس کا بدلہ چکانا پڑا اور پھر صحابہ اکرام کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا اگر ہم ان کے واقعات پڑھیں کہ ان ظالموں کے ساتھ ہشر کیا ہوا تو وہی ہماری آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے لیکن پڑھئے نتاری جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ دنیا میں ہی کیا ہوا وہ کیسی موت مرے